دوستو میں حکیم فیصل آپ کا میرے یوٹیوب چینل تیموری دبخانہ میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں کے پینس میں ایریکشن نہیں آتا پینس میں اسٹینڈنگ نہیں ہوتی یا وائف کے پاس جاتے ہی پینس لوز ہو جاتا ہے پینس میں ٹائٹ پن نہیں آتا اور ویڈیا پانی کی طرح پتلا ہو گیا ہے یا بڑھابے کی وجہ سے پینس کے اندر سختی نہیں آتی اور شریر کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے ویڈیا کم بننے کی وجہ سے اسپرم نہیں بنتے یا بہت کم بنتے ہیں دوستو جن لوگوں کے پینس میں ایریکشن نہیں آتا پینس کھڑا نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو نامرد کہا جاتا ہے دوستو نامردی کا ایک بہت ہی خاص نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو یہ نسخہ تین جڑی گوٹیوں سے تیار ہے اگر آپ نے اس نسخے کو بیس دن استعمال کر لیا اور پرہز کے ساتھ استعمال کر لیا تو آپ کی نامردی مردانگی میں بدل جائے گی اور آپ کی وائف آپ کو جی بھر کے پیار کرنے شروع کر دے گی اور آپ کی وائف آپ کو چاہنے لگے گی پینس میں سختی آ جائے گی اور پینس کا جو لوسپن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا دوستو نسخہ نوٹ کر لیں پہلی جڑی بوٹی ہے کلونجی دوستو کلونجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موت کے زیوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے دوستو کلونجی بلغم کو ختم کرتی ہے طریق کو خارج کرتی ہے مردانگی کو بڑھاتی ہے دوستو یہ پیشاب لاتی ہے کٹھوں کے اندر سختی پیدا کرتی ہے دوستو دوسری جڑی بوٹی ہے اکر کرہا دوستو اکر کرہا کو جڑی بوٹیوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے یہ مردانگی کو بڑھاتا ہے پینس کے ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے پینس میں سختی پیدا کرتا ہے اسٹینڈنگ بہت سخت کر دیتا ہے اور ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے دوستو جو لوگ ایک یا دو جھٹکوں میں گر جاتے ہیں اس جڑی بوٹی کا یہ کمال ہے کہ یہ پینس میں سختی پیدا کرتا ہے اور لمبے ٹائم تک سیپس میں انجوئی بنائے رکھتا ہے دوستو تیسری جڑی بوٹی ہے تخم ریحان جس کو تلسی کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس کو جنت کا بودہ کہتے ہیں اور ہندو مانتاؤں کے انصار اس کا بہت زیادہ مہتو ہے دوستو یہ پودہ مردانگی کو بڑھاتا ہے ویریے کو زیادہ کرتا ہے ویریے کو گھاڑا کرتا ہے اسپرم کی سنکھیا کو بڑھاتا ہے دوستو اس کا مجاز متدل ہے اس کا کسی بھی موسم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو ایک بار اور سن لیں پہلی جڑی بوٹی ہے گلون جی دوسری جڑی بوٹی ہے اکر کرہ اور تیسری جڑی بوٹی ہے تخم ریحان یعنی تلسی دوستو ان تینوں جڑی بوٹیوں کو سو سو گرام لے کر پوڈر بنا لیں اور اس میں سو گرام مجری ملا لیں اور ایک چمچ رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں آپ کی مردانگی طاقت میں بدل جائے گی آپ کے پینس میں سکتی آ جائے گی آپ کا ویریہ گاڑا ہو جائے گا آپ کو جو پرو میچر ایجوکلیشن کی پریشانی ہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گی آپ کے ویریے میں اسپرن کی سنکھیاں بڑھ جائے گی اگر آپ کو عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا ماشٹر بیشن کرنے کی وجہ سے آپ کے پینس میں اسٹینڈنگ نہیں آتی پینس ہر ٹائم لوز رہتا ہے پینس میں سختی نہیں آتی تو آپ اس نسکے کا بیج دن استعمال کر لیں اور آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے دوستو بہت ہی شاندار نسکہ ہے اس نسکے کو جڑی پوٹیوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں اور ضرورت مندوں تک ویڈیو کو ضرور پوچھائیں دوستو ملتے ہیں پھر ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند